سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں امید سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور با خیر وافیت ہوں گے لاب برڈ کے بریڈ نہ کرنے کی چند وجوہات اور ان کا سلوشن آپ کو بتاؤں گا ویڈیو اینڈ تک آپ نے دیکھنی ہے بہت زیادہ فائدہ ہونے والے ہیں وہ بھائی وہ دوست جن کے برڈز ابھی تک بریڈ نہیں کر رہے یا جن کے برڈز بریڈ پہ نہیں آ رہے دوستو ان کے لئے یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے آپ اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایسے نیو فینسیز حضرات ایسے میرے بھائی جن کے برڈز ابھی تک بریڈ نہیں کر رہے ان کی کچھ چند وجوہات ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے برڈز کو بریڈ کے لئے لگا دیتے ہیں میل فیمر کنفرم ہوتا ہے ایج ان کی پوری ہوتی ہے اور ہم ان کو بریڈ کے لئے ایک کیج دے دیتے ہیں اور بوکس لگا دیتے ہیں پیر بھی بانڈڈ ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر میل ہیٹ پہ ہونا تو پھر وہ فیمل کو مارتا ہے اور اگر فیمل پہلے ہیٹ پہ آجائے تو وہ میل کو مارتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں یہ سبھی لاب برڈز جو ہیں اس طرح کرتے ہیں میرے پاس جتنے پیر لگے ہوئے ہیں سب بھی ایسے کرتے ہیں یہ نہیں ہے کوئی بھی نہ کرے شروع شروع میں میں بھی پریشان ہوتا تھا اس وعی سے میں نے کچھ نقصانات بھی کی ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنا تجربہ تاکہ میرے دوست بھائی جو نیو فینسیر ابھی اپنا یہ کام شروع کیا ہوا جنہوں نے ان کے پاس ابھی بریڈ نہیں آئی پوسٹیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بریڈ آگیا ان کے پاس نہیں آئی اور پریشان نہ ہوں یہ لوگ بریڈ سبھی ایسے کرتے ہیں آپ ان کو ٹائم دیں جب یہ پچیس سے ایک ماہ تک آپ کے پاس یہ لے جائیں گے اسی طریقے سے ہی پھر ہم کیا کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کر رہے ہیں ہم بوکس باہر لگایا ہوتا ہے تو اندر لگا دیتے ہیں اگر وہ اندر لگایا ہوتا ہے تو باہر لگا دیتے ہیں کیونکہ لوگ بریڈ جو ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے پاؤں کے اوپر کٹتے ہیں جو برڈ پہلے ہیٹ پہ آجاتا ہے وہ دوسرے کو اس طرح کرتا ہے تو پھر یہ کچھ ٹائم کے بعد دونوں برڈ جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے پاس آپ دیکھیں گے وہ کراس بھی کریں گے فیمی لیک بھی لے کرے گی اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا پہلی بات جو ہے وہ یہ تھی جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پیر بانڈڈ نہیں ہے یا لگا ہوا نہیں ہے تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے ان کی لڑائی اس طرح ہو جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ پیر ہی بانڈ نہیں ہے اس سے آپ لینے گبرانا پریشان نہیں ہونا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر نیو فینسیر ازراجو ہیں جنہوں نے گھر میں دو یا تین پیر رکھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کیج لگاتے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں دوستو اس طرح کیج میں کیا ہوتا ہے کہ دو پورشن ہوتے ہیں درمیان میں صرف ایک ہی وہ یہ لٹینو کا پیر تھا ایک سیر کے البائنو کا تھا اب اگر البائنو کے پیر کو لٹینو والی سائیڈ کا جو بوکس ہے وہ زیادہ پسند آ رہا ہے تو وہ اس طرف جانے کے لیے کوشش کرے گی بار بار جالی کے اوپر بیٹھے گی اور اس طرف والے پیر جو ہیں ان کو ڈسٹرپ کرے گی تو اگر لٹینو والے پیر کو پسند آ گیا البائنو والا سائیڈ وہ کیج تو وہ اس طرح اس سائیڈ پہ کوشش کرے گی آنے کی اس سے کیا ہوتا ہے کچھ جو نیا فینسیر ہوتا ہے نیا برڈز کو پالنے والا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے برڈز جو ہیں یہ فیمل اس والے میرے کے ساتھ اٹریکٹیو ہے یا وہ فیمل اس والے میرے کے ساتھ اٹریکٹیو ہے اس طرح نہیں ہوتا دراصل فیمل کو وہ والا بوکس نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس بوکس میں جاؤں اس کو بھی دیکھوں کہ وہ کس طرح کا ہے ادھر میں ایک لے کروں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ نہیں جا سکتی کہ ہوں کے درمیان میں جالی ہے تو پھر یہ کچھ عرصہ کچھ ٹائم بیس پچیس دن پندرہ بیس دن اس طرح لگا دیتے ہیں یہ اس طرح لگا دیتے ہیں آپ نے بالکل اس سے بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے ان کو لگے رہنے دینا ایسی کرتے رہیں جو کرتے ہیں تو یہ کچھ دنوں کے بعد خود بخود ہٹ جائیں گے ان کو پتا چال جائے کہ ہم نے ادھر نہیں جانا ہمارا یہ بوکس لگا ہوا ہے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اور یہ خود بخود اپنی قدرتی روٹین پہ آ جائیں گے پھر یہ اپنے بوکس کو ٹائم دیں گے میل بھی فی میل بھی اور پھر یہ کراس بھی کریں گے اور آپ کے پاس بریڈ بھی کریں گے دوسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا بریڈ برڈ کے نہ کرنے کی تو اس لیے ان سے پریشان نہیں آپ نے ہونا ہے آپ نے صرف سبر کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے پاس بریڈ جو ہے وہ آئے گی آپ نے کیونکہ اچھی ان کو وٹامنز بھی دیئے ہوئے ہیں کیلشم بھی آپ نے ان کو دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو سافٹ فوڈ بھی آپ دے رہے ہیں اچھی آپ نے خوراک بھی دیئے ہوئے ہیں تو دوستو مسئلہ کوئی نہیں ہے بس لاب برڈ کے کام میں شوک میں جو چیز میں نے نوٹ کی ہے جو میں نے ابزرو کی ہے وہ ہے سبر اس میں سبر بہت زیادہ ضروری ہے صرف یہ ابزرویشن آپ نے کرنی ہے کہ آپ دیکھتے رہے ہیں اپنے برڈ کو دن میں دو تین دفعہ اگر ٹائم ہو تو تاکہ آپ کا برڈ کو بیمار نہ ہو جائے موسم سردی والا ہے بعض وقت ٹھنڈ لگ جاتی ہے ٹائم سے پتہ لگ جائے تو برڈ ایکسپائر نہیں ہوتا ورنہ چھوٹا سا برڈ ہوتا ہے اگر تھوڑی دیر کر دیں تو برڈ آپ کا ایکسپائر ہو جاتا ہے اس لئے بس یہی آپ چیز نوٹ کر کے رکھیں باقی کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے برڈ جو ہیں وہ بریڈ ضرور کریں گے تو اس کا یہی حال ہے کہ اگر آپ کے پاس ممکن ہو تو آپ نے جب شوک کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے تو یہ آستا آستا آپ کا کاروبار بھی بن جاتا ہے تو آپ شروع سے کیجز وہ والے لیں جو پورشن بائی پورشن ہوتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر جو کیج ہوتا ہے وہ والا کیج یہ ڈیٹ بائی تھی ان کا جو کیج ہوتا ہے جس میں درمیان میں جالی لگی ہوتا ہے ایک پیر ادھر ایک ادھر ہوتا ہے اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ ایک دوسرے کے یہ پاؤں پہ کٹتے ہیں اکثر ناخن جو ہیں اسی لئے مس ہو جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں یہ ایک دوسرے کو تو یہ وہ والا کیج ہے جو ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں یہ کیج سب سے بیسٹ ہے اس کے اوپر آپ کوشش کریں تو دوستو یہ ویڈیو تھی ہمارے نئے دوستوں کے لئے تو یہ میرے ساتھ جو ایشو تھے میں نے آپ کو بتا دی ہیں مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی اور اگر ویڈیو مجھے پوری امید ہے کہ میرے بھائیوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس میں میرے خیال سے تو یہ کافی انفرمیٹر تھی اس میں کافی ایسی چیزیں تھیں لوگ جو اکثر نئے بندوں کو نہیں پتا ہوتا تو دوستو میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں کمنٹ کوئی بھی نہیں کرتا ویڈیو کافی سارے بھائی دیکھ لیتے ہیں لیکن کمنٹ کوئی نہیں کرتا کمنٹ ضرور کیا کریں اس سے دیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کا بھی پتہ چلتا ہے اور جو بنا رہا ہے ویڈیو اس کے بھی یہ میار کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار اگر ویڈیو میں کمی بیشی ہے تو وہ بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کمنٹ کے ذریعے کیونکہ ہربائی کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ اچھی ویڈیو پھر مزید بندہ بنا سکتا ہے تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت جاتا ہوں ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھی ویڈیو بناتے رہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ